نمسکار دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آپ کی ہیلتھ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے گھرپا وستہ میں سیکس کرنا چاہیے یا نہیں اگر گھرپا وستہ میں آپ سیکس کرتے ہیں تو کین باتوں کو ویسے اشتیان رکھنا چاہیے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل آپ کی ہیلتھ کو سسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک سیدھے پہنچ سکی چلیے دوستو زیادہ تر لوگ گھرپا سیکس کے دوران سیکس کرنے سے ڈرکتے ہیں لیکن اس میں ڈرنے جیسی کوئی خاص بات نہیں لیکن آپ کو کچھ جانکاری اور سابدھانی جرور رکھنی ہوگی چلیے دوستو جانتے ہیں کون سی جانکاری اور کون سی سابدھانی آپ کو برتنی ہوتی ہے گھرپا وستہ کے شروعاتی تین مہینوں میں سیکس کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس دوران بھرن کا وکاس چرم پر ہوتا ہے اسے پیڈو کی ماسپیشیا کسی پرکار کی شیکڑن ہونے سے گھرپاات کا خطرہ ہو سکتا ہے سرواتی تین مہینوں کے بعد آپ ساتھویں مہینے تک یا آٹھویں مہینے تک آرام سے سیکس کر سکتے ہیں گھرپا وستہ کے دوران سیکس کے علاوہ ایک دوسرے کو سپرس کر چوم کر اور پیار کرنے سے بھی ایک اچھا محول اور تاجگی بنائے جا سکتی ہے گھرپا وستہ کے دوران سیکس کرنے سے پورش اپنے ہونے والے بچے کو ادھک قریب ہو جاتا ہے ساتھ ہی مانسی کروپ سے بھی پتنی کو ادھک قریب آ جاتی ہے گھرپا وستہ کے دوران سیکس کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن اسے کب اور کیسے کیا جانے ان باتوں کو ویسے استھیان درکے ڈوکٹر کی ریکھتک میں کاریہ کریں ڈوکٹر سے جانکاری لیں کن پوزیشنوں میں سیکس کرنا چاہیے اور کن پوزیشنوں میں سیکس نہیں کرنا چاہیے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور چیز جرور کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں دھنے بات